رہے تو کوئی بات نہیں میرے ہاتھوں بیج دو میں اس کی اچھی قیمت ادا کر سکتا ہوں آہستہ احسدی کہیں علی نہ سن لیں اگر سن لیا کہ تم قصر خریدنے کی طاقت رکھتے ہو تو تمہارے مال کا حساب چھلنی سے کریں گے چھلنی سے یا ظلفقار سے چھلنی سے چھلنی سے کیوں مالک علی کے پاس ایسی چھلنی ہے جو حرام کو حلال سے جدا کر دیتی ہے جس مال پر شبہ ہو اس کو اس چھلنی پر ڈالتی ہیں جو چھلنی میں بچ جاتا ہے وہی مال صاحب مال کو واپس کرتی ہیں کیا چھلنی اجازہ امامت ہے ہم نے تو علی کی عدالت میزان سے سنی تھی چھلنی سے نہیں اندھا ایک دیکھ نہیں چلتا ہاں اندھا ہوں اندھا نہیں دیکھ سکتا میں سوائے علی کے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا اس مرد کو خود کی عدالت کرائے کی روانہ ہو رہے ہو قیس ساتھ کس کا ہے خدا ساتھ ہے علی تو کہتے ہیں کہ میں لشکر لے جاؤں لیکن میں مصر کو لشکر کے بغیر فتح کر لوں گا کیا سنا نہیں ہے بنی امیہ کی اولادوں نے اپنے حضائفہ کے ساتھ کیا کیا انہیں مکروہیلے سے مار دیا دیکھنا میں بھی ان کا مکروہیلے سے جواب دوں گا لشکر علی کی مدد کے لیے یہی رہے پہچانا محمد اس کے دو جملوں میں دو من کا وزن تھا مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے وہ مصر کماویہ کے حوالے کرے گا علی کے انتخاب میں شک نہ کرو مالک ضرور کوئی مسئلہت ہوگی خوالے کیا ساتھ کیا مجھے اور مجھے اور کنی میں بھی نہیں ہے خوالے کیا ساتھ چاکا چاہا ہمارا کنی دو جب oniaک ساتھ چاہا خوالے کیا جدین خوالے کیا ساتھ چاہا خوالے کیا ساتھ چاہا تم اتنے بیتاب لگ رہے ہو کیا بات ہے محمد پریشان ہو لگتا ہے مدینہ کی آدھیں تب سے پریشان ہو اقیل یا ٹھوکر کھا رہے ہوں گے یا پھر کہیں ان کے آسانے خطا کی ہوگی گڑے میں گریں گے یا کوئے میں گر جائیں گے اممار دن رات بابا سے تقاضہ کرتے تھے کہ بیت المال سے انہیں کچھ سرمایہ دیں تاکہ وہ اس سے کچھ تجارت کر سکیں یقین نہیں آتا جا کے سنو اممار یقین کر لو گے اقیل کثیر اولاد رکھتے ہیں اور بیمار ہیں کچھ تیر آنکھیں بند کر کے ان کے اہل و عیال کے بارے میں سوچو دیوانے ہو جاؤ گے کاش میں دیوانہ ہو جاتا تو ہمارے ذمہ داری روشن ہو جاتے آگے سب تھی تھاک تو ہے اقیل کیا پوچھتے ہو اممار خدا کا شکر آنکھیں خراب ہیں اس کی مرزی جوتیاں پھٹی ہوئی ہیں پر ہیں تو میرے اہل و عیال بھوکے نہیں شکر خدا کا کیا میرا بھائی خزانے کا مالک نہیں ہے آخر کیوں ناخیریت ہو روزانہ درسیوں بار ناہموار راستوں سے گرتا پڑتا یہاں تک آتا ہوں تاکہ عدالت مجھے مل جائے کچھ کہتا ہوں ہم تو ہست ہے رونے لگتا ہوں خاموش ہو جاتے ہیں ناشکری نہ کرو مومن یہ تو سعادت ہے جو تم عذاب سے بچ جاؤ گے میری مشکلوں کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو اممار ایک لخمے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا پھرتا ہوں میں تمہیں کیا خبر مجھے نصیحت کرنے کے بجائے میری ان مشکلوں کو میرے بھائی تک پہنچاؤ کیا ہوا مواقعی خاموش یہ سیدھا سادہ عقیل اگر اپنے بھائی کی خاموشی کو عطا نہ جانے تو پھر کیا کر امم جان اسی عام شہریہ پر قناعت کیجئے اے کیا فالتو کی باتیں کرتے ہو علی سے میں نے مصر کی حکومت تو نہیں چاہی علی کا کرم تو مشہور ہے کوئی بھی ان کے گھر سے مایوس نہیں جاتا میرے مولا میں جانتا ہوں کہ عقیل کی بیماری کو لحاظ رکھا ہوگا میں نے دیکھا ہے کہ وہ آج کل پریشان ہے شاید ان کی درامت ان کی اقراجات کو پورا نہیں کرتی ہے لہذا اگر ممکن ہو تو ان کی تنقاہ میں کچھ رقم بڑھا دیجئے اس حساب کتاب نے تو علی کی نماز شف کی جگہ لے لی ہے بڑے مشغول سنا ہے خمس و زکاة دینے میں بھی کنجوسی سے کام نہیں لیتے ایسی صورت میں تو حکومت کا خزانہ بھرا ہونا چاہیے سکھوں پر کہیں زنگ نہ لگ جائے غلے کہیں کیڑوں کی نظر نہ ہو جائیں خدا تیرے دیئے اور نہ دیئے فر شکر شکر کے آلِ حاشم کو اپنی زندگی میں مالدار دیکھ لیا اگر خدا چاہے فقر و فاقی کے ایام اب تمام ہوئے اب نعمتوں کا زمانہ پہنچا اچھا تو بھائی علی کل علی الصوب میں مدینہ جا رہا ہوں اگر کوئی کام کوئی پیغام اور ان سب سے ضروری اگر کوئی تحفہ ہو جو اس ناچار بھائی کے لیے زیادہ سفر بن سکے میرے بھائی اپنے کیے ہوئے وادے کو بھول مچانا مجھ سے پہلی آبوچتے ہو مجھے آگ سے ڈراتے ہو اب ٹوٹے ہوئے دل کا کیا کروگے لیجی امم امم یہ لیجی حرام ہے حرام اگر تمہارے دیئے پر اعتماد کرو آپ کے لیے بنایا ہے امم کہو امم زلیل